اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے بینک چیک کو فل کرنے کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم تین اہم پوائنٹ پر بات کریں گے نمبر ون پر چیک کیسے فل کرتے ہیں نمبر ٹو پر اوپن چیک اور کراس چیک میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان کو کیسے فل کیا جاتا ہے نمبر تھری اور آخر میں بات کریں گے اگر کوئی آپ کے ساتھ چیک کے لیندین میں فراڈ کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستو سب سے پہلے بات کریں گے چیک فل کرنے کے حوالے سے جیسا کہ آپ سکرین پر دے سکتے ہیں یہاں پر مطلب بینک کے چیک شو ہو رہے ہیں جس میں الفلا بینک حبیب بینک جی ایس بینک اور سنری بینک کے چیک شو ہو رہے ہیں تمام بینک کے چیک تقریباً سیم ہوتے ہیں اگر آپ کسی اے کو فل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ تمام بینکوں کے چیک فل کر سکتے ہیں تو میں ان تمام میں سے ایک ایچ بیل بینک کا انتہاب کرتا ہوں ایسا نہیں کہ ان تمام بینک سے ایچ بیل بینک بہتر ہے بلکہ سمجھانے کے لیے مجھے کسی ایک کا تو انتہاب کرنا ہوگا تو میں نے ایچ بیل کا انتہاب کیا آپ چیک دیکھ سکتے ہیں لیفٹ والا حصہ چیک بک میں ریکارڈ کے طور پر ہوتا ہے بکیہ حصہ چیک کی صورت میں استعمال ہو جاتا ہے چیک کو فل کرنے سے پہلے چیک پر موجود انفارمیشن کو سمجھتے ہیں تاکہ چیک کو فل کرنے کا طریقہ آسانی سے سمجھ سکیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 1 پر چیک نمبر ہوتا ہے کچھ بینک کی طرف سے یہ چیک کا سیریل نمبر ہوتا ہے جیسا کہ فرس چیک بک کا فرس پیج پر چیک نمبر 00000001 کی سیریل چلتی ہے پھر اسی طرح 2, 3 ہوگا کچھ بینک کی طرف سے جاری کردہ نمبر ہوتے ہیں نمبر 2 پر ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے اور نمبر 3 پر بینک کی ڈیٹیل ہوتی ہے جس میں بینک کا نام برانچ کا کوڈ اور اڈریس لکھا ہوتا ہے نمبر 4 پر اکاؤنٹ ہولڈر کی ڈیٹیل ہوتی ہے جس میں اکاؤنٹ نمبر اور اکاؤنٹ ہولڈر کا نام لکھا ہوتا ہے دوستو یہاں پر اکاؤنٹ نمبر آپ کا آئی بی این کے ساتھ لکھا ہوتا ہے آئی بی این کا ابریویشن یا سٹینڈ فار ہوتا ہے انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر دوستو اس کی ضرورت آپ پڑتی ہے جب آپ نے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کرنی ہو یا پھر کسی کو اپنا کمپلیٹ بینک اکاؤنٹ نمبر پروائیڈ کرنا ہو نمبر 5 پر بارکورڈ اور اس کے بارٹم پر نمبر لکھے ہوتے ہیں کچھ چیک پر بارکورڈ نہیں ہوتے مگر ہر چیک پر بارٹم میں یہ نمبر لازمی لکھے ہوتے ہیں اور اس سے تھوڑا اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر کچھ نہ لکھیں دوستو بارکورڈ کو سکین کرنے پر یہی کورٹ شو ہوں گے جو کہ یہ چیک کے یونیک ہوتے ہیں اور یہاں سے ہی چیک کے نکلی ہونے کا پتا چلتا ہے اگر اس پر گوڑ کریں تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں چیک نمبر برانچ کورڈ اور کون نمبر لکھے ہوتے ہیں نمبر 6 پر پیئی کا بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیک کس کے لیے بنایا جا رہا ہے جو کہ آپ کے خود کے نام کا بھی ہو سکتا ہے یا کسی دوسرے فرد کا نام بھی لکھا ہو سکتا ہے دوستو نمبر 7 پر آپ نے رقم لکھنی ہے کہ کتنی رقم کا چیک ہے رقم ہنسوں میں اور لفظوں میں دونوں میں لکھنی ہے نمبر 8 پر چیک کے لیفت سائیڈ پر یہ تمام ریٹیل لکھنی ہوتی ہے کہ چیک کی ڈیڑ کیا ہے کس کے نام پر ہے اور کتنی رقم ہے یہ تین چیزیں آپ نے لازمی لکھنی ہے یہاں پر مزید ریٹیل لکھنے کی بھی آپشن ہے جیسا کہ اپننگ بینک بیلنس کلوزنگ بینک بیلنس ڈیپازٹ ٹوٹل یہ تمام طرح چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں مگر اگر صرف آپ تین چیزیں جیسا کہ ڈیٹ جس کے نام سے چیک بنایا جا رہا ہے اور کتنی رقم دینی ہے یہ تین چیزیں بھی لکھنی دیں تو کافی ہے دوستو نمبر 9 پر بہت ہی اہم چیز اگر یہ چیز نہ ہو تو چیک کی کوئی ویالیو نہیں ہوتی مطلب چیک ویڈرار نہیں ہوتا یعنی آپ کو سگنیچر یا پھر انگوٹے کا نشان ان دونوں میں سے کوئی ایک جو کہ آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے دوران فارم پر فیل کرنے کے لئے استعمال کیا تھا ان دونوں میں سے کوئی ایک لگانا ہوگا کچھ لوگ چیک پر یہ کنڈیشن بھی لگواتے ہیں کہ چیک بغیر سٹیم کے اپروف نہ کیا جائے تو اس صورت میں آپ کو سٹیم کی بھی ضرورت پڑتی ہے دوستو یہ تھی تمام انفرمیشن جو کہ ہر چیک فیل کرنے کے لئے جاننا لازمی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں چیک فیل کرنے کی نمبر چھے پر آپ نے پی پر لکھنا ہے اس بندے کا نام جس کو آپ رقم دینا چاہتے ہیں دوستو کچھ لوگ یہاں پر سیلف بھی لکھتے ہیں کیش بھی لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی چیک لے کے جائے گا وہ یہ چیک کیش کروا سکتا ہے مگر یہ نہیں لکھنا چاہیے اگر تو آپ خود یہ چیک کیش کروا سکتے ہیں تو پھر یہ لکھیں ورنہ اگر آپ کسی کو یہ چیک دے رہے ہیں تو اس کو بائی نیم ہی یہ چیک دینا چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ علی کو یہ چیک دینا چاہتے ہیں اس کو یہ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہی پہ علی کا نام اور جتنے پیسے دینا چاہتے ہیں وہ اماؤنٹ لکھیں گے اماؤنٹ فیگرز یعنی کہ ہنسوں میں اور ورڈز یعنی کہ لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہ اماؤنٹ انگلیش اور اردو دونوں میں سے کسی ایک میں لکھ سکتے ہیں اس کی کوئی پبندی نہیں دوستو نمبر نائن پر سگنیچر اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ نے یہ چیک کیش کروانا ہے دوستو یہی سیم انفرمیشن آپ نے لیف سائیڈ پر فیل کرنی ہے تاکہ آپ کے پاس یہ ڈی کارڈ کے طور پر محفوظ رہے تو دوستو یہ ابھی چیک ریڈی ہے اس کے گینس علی بینک سے رقم لے سکتا ہے مگر علی چاہے تو یہ چیک کسی دوسرے بندے کو ادائیگی کے طور پر یوز کر سکتا ہے فارزمپل ایک لاکھ روپے علی نے اسمان کو دینا ہے تو وہ یہی چیک اسمان کو دے گا اسمان بینک سے یہ رقم لے سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ یہاں پر بیرر پر نشان یا اس کو کٹا نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ علی اور اس کے علاوہ جس کو علی رکمنٹ کرے وہ پیسے لے سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینک ویریفکیشن لازمی کرتا ہے مطلب جو کوئی بھی یہ چیک لے کے جائے گا اس کی ویریفکیشن ہوگی اس کی سی این ایسی کی کافی ساتھ لگے گی اس کا نمبر اور بیک سائیڈ پر اس کے دو سگنیچر لے جائیں گے تب ہی جا کے یہ چیک کیش ہوگا مگر اس کے علاوہ اگر بیرر پر آپ اس کو کارٹ دیتے ہیں اور صرف علی کا نام لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چیک کے اگینس صرف علی ہی رقم نکلوا سکتا دوستو یہ تھا اوپن چیک مطلب اس چیک کے اگینس آپ رقم لے سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کراس چیک کی اگر یہی چیک آپ لیفٹ ٹاپ کارنر پر دو لائنیں لگا کے علی کو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کراس چیک مطلب علی اس چیک کے اگینس کیش نہیں لے سکتا البتہ علی اپنے کاؤنڈ میں یہ رقم ٹرانسفر کرا سکتا ہے اس کے لئے علی کو ڈپازر سلیپ فیل کرنی پڑے گی اور وہاں پہ چیک کا نمبر دینا پڑے گا دوستو ڈپازر سلیپ کیسے فیل کرتے ہیں اس سے اگلی والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو یہاں پہ دو لائنیں آپ نے لگائی ہیں جس کا مطلب کراس چیک ہے یہاں پہ اور آپ نے کچھ بھی چینجنگ نہیں کرنی اگر آپ سیم ڈیٹ پہ سیم پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب ہمارا کراس چیک لائے گا دوستو یہ تھا اوپن چیک اور کراس چیک اب بات کر لیتے ہیں کہ چیک کے لین دن میں فراڈ کیسے ہوتا ہے دوستو اس کی کئی وجوہات ہیں یہاں بھی میں کچھ وجوہات آپ کو بتاتا ہوں اور ون پر اگر چیک پہ دسخص صحیح نہ ہو مطلب جس کا چیک ہے وہ دسخص صحیح نہ کرے تو بینک آپ کا چیک اپروف نہیں کرتا نمبر 2 پر چیک دینے والے کے اگاؤنڈ میں اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ آپ کو چیک ایشو کر دیتا ہے تو وہ تب بھی کیچ نہیں ہوگا چیک دینے والے کے اگاؤنڈ میں دس ہزار روپے ہیں وہ آپ کو بیس ہزار روپے کا چیک دیتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا چیک اپروف نہیں ہوگا نمبر 3 پر چیک پر اور ورائٹنگ یا کٹنگ کرنا مطلب ایک دفعہ آپ نے لکھ دیا کہ میں نے دس ہزار روپے دینے ہیں پھر آپ اس دس کو پندرہ کر لیں یا بیس کار لیں تو تب یہ چیک کیش نہیں ہوگا نمبر فور پر چیک پر لکھی ہوئی طریق سے لے کر اگلے چھ ماہ تک کا عرصہ چیک ویلی رہتا ہے اس کے بعد چیک ویلی نہیں رہتا مطلب اس طریق سے چھ ماہ تک کبھی بھی وہ چیک آپ کیش کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس چیک کے اگینس کیش نہیں لے سکتے نمبر فائی پر چیک دینے والا بینک کو بول کر چیک کو باؤنس بھی کروا سکتا ہے مطلب وہ ایک طرف تو آپ کو چیک لکھے دیتا ہے دوسری طرف بینک کو بھی کال کرتا ہے میرا چیک گم ہو گیا ہے آپ اس کو کینسل کر دیں تو دوستو یہ کوئی صورتیں تھیں جن کی وجہ سے چیک کیش نہیں ہوتا اور فراڈ کے چانس ہوتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کا لیندین کرنا ہے جس میں چیک یا پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ اس کا پی آرڈر یا ڈیمانڈ ڈرافٹ بنائیں دوستو پی آرڈر ڈیمانڈ ڈرافٹ کیا ہوتا ہے میں آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا مگر اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو چیک دیا گیا ہے اور وہ چیک کیش نہیں ہوا اور جس بینک میں آپ نے کیش ہونے کے لیے دیا تھا اس بینک سے میمو ضرور لگوائیں میمو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بینک کا ایک کاغذ ہوتا ہے جہاں پر چیک کیش نہ ہونے کی وجوہات لکھی ہوتی ہیں دوستو میمو آپ نے تین دفعہ لگوانی ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ بینک سے آپ چیک کیش کروائیں گے تو وہ اگر چیک کیش ہو گیا ٹھیک ورنہ آپ کو میمو لگا کے واپس کر دیا جائے گا دوستو میمو ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو آپ کے پاس پروف ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو چیک دیا تھا اس کا چیک کیش نہیں ہوا اور اس کا چیک کیش نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں دوستو یہی ڈاکومنٹ عدالت اور ایف آئی آر کے لیے ایزا پروف کے طور پر استعمال ہوتا ہے دوستو یہ تھی تمام انفرمیشن اگر آپ کو مزید جانا ہے تو کمنٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ